الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والسلاة والسلام على اشرف الانبیاء و سید المرسلین اما بعد فعووذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشداء على الكفار قال اللہ تبارک و تعالیٰ في مقام الآخر یا ایہا النبی حسبك اللہ ومن اتبعك من المؤمنین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اید لیسلام بعمر ابن الخطاب قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اید لیسلام بعمر ابن الخطاب قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لی وزیرا یا فی السماو و لی وزیرا یا فی الارض رب شرح لی صدری ویسل لی امری و اہل العقدة من لسانی یفقه قولی قال اللہ تبارک و تعالیٰ في شان حبیبی مخبرا و عامرا ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا سلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وسلو علیہ سلاطا وسلاما علیکا یا سیدی یا رسول اللہ و علیہ آلیکا و اصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ اللہ رب العزت کی حمد و سلام حضور نبی رحمت شفیع امت جان کائنات سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین خلیفة المسلمین امی المومنین مراد رسول سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کی حوالے سے مجھے قرآن و سنت میں اللہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ آپ کو سننے کی اور اپنا ایمان تازہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے یقیناً میں جو عرض کروں گا اب محبت سے سنتے ہیں تو آج توجہ کے ساتھ سنیں تاکہ آپ کچھ مجھ سے سن سکیں میری رسمی تقریر نہیں ہوتی اس کے فضل سے میں آپ کو مکمل تیاری کر کچھ سناتا ہوں حضور کے صحابہ اکرام میں سے پچھلے جمعہ آپ نے سنا تھا جو اقابیرین امت ہیں وہ چار شخصیات تھیں وہی حضور کے چاروں خلفاء ہیں اور کسی نبی کی امت میں کسی نبی کو ایسے اپنے بعد خلفاء میسر نہیں آئے جو اللہ نے حضور کے لئے انتقاب فرمائے ان چاروں خلفاء میں سے دوسرے نمبر پہ جو شخصیت ہے وہ ہیں مراد رسول تمام صحابہ مرید ہیں حضور کی تبلیغ کی وجہ سے یا اپنی کوشش کی وجہ سے یا دوستوں کی کوشش کی وجہ سے اسلام لائے ہیں لیکن آپ وہ آلہ ترین ہستی ہیں جن کے بارے حضور نے کیا فرمایا اللہم آئیز الاسلام بعمر بن الخطاب اے اللہ اسلام کو عمر کی وجہ سے عزت دے دیں اللہم آئیز الاسلام بعمر بن الخطاب اے اللہ اسلام کی مدد عمر بن خطاب سے فرما تمام صحابہ کرام میں سے جس کے لئے حضور نے دعا مانگ کے اللہ سے لیا ہے وہ صرف عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا ہے کہ اگر اسلام کو تو عزت دینا چاہتا ہے اسلام کو غلبہ دینا چاہتا ہے تو پھر عمر بن خطاب کو اسلام عطا فرما دے یہ حضور کی دعا ہی تھی کہ رنگ لے آئی میں آپ اسلام سنتے رہتے ہیں آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں بس میں نے حدیث کے سہال علی آگے چلتے ہیں کہ آپ کے اسلام قبول کرنے کے بعد پہلا دن فورا ارز کی حضور کیا ہم حق پر نہیں فرما ہے حق پر ہیں حضور پھر چھپ کے عبادت نہیں چلو تواف کرتے ہیں کھولم کھولا تواف جس دن پہلے دن ہوا ہے وہ سیدنا عمر بن خطاب کے ایمان لانے کی وجہ سے ہوا ہے اور پرجوش انداز میں اللہ کے نام کے نعرہ اللہ اکبر کا بلند کیا گیا پورے مکہ میں سنائی دیا اور کفار مکہ نے کہا اسلام نے ہم سے بدلہ لے لیا ہے ابھی پہلا دن ہے اسلام قبول کیا ہے کہ پورے مکہ مکرمہ میں ہلچل مچ گئی پھر دیکھیں جبریل امین حاضر ہوئے میں بہت ساری باتیں چھوڑ کے آگے چل رہا ہوں حاضر خدمت ہوئے حضور آپ کے عمر بن خطاب کے اسلام لانے پر آسمان کے ملائقہ خوش بھی ہو رہے اور مبارک بات بھی پیش کر رہے ہیں تو آپ وہ عظیم ترین ہستی ہیں جن کے فضائل کمالات عظمتیں جن کا عدل و انسان جن کا اخلاق جن کی امانت و دیانت جن کا علم جن کا تقوی جن کی مجاہدانہ زندگی جن کی صیرت جن کا کردار جن کی حکمرانی بے مثالی نظر آتی ہے ہم تو چھوٹے جو ان کی ہیں چھوٹے جو ان کی ہیں ہم نے کہا یہ حاکم بڑا اچھا ہے وہ اچھا ہے میں کہتا ہوں سیدنا عمر بن خطاب کے قدموں کے نیچے جو خاک تھی اس کے کرون میں حصے کے برابر بھی کوئی نہیں ہے ہم نے تاریخ ہی نہیں پڑی ہمیں علماء نے بتایا ہی نہیں ہے ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے کہ آپ کون شخصیت ہے آپ کا کردار کیا تھا یہ تو تھوڑی دیر کا بیان ہوتا ہے پورا سال میں بیان کرتا رہوں تو مجھ سے بیان نہیں ہو سکتا ہم بولے بھالے لوگ ہیں چھوٹے ذہن کے مالک ہیں کسی حوالے سے بات کر دی ہمیں غصہ آ جاتا ہے میرے بھائیو کچھ بھی نہیں ہے رب کعبہ کی قسم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ سارے حکمران کھوٹے سکے ہیں آپ سنیں صحیح ذرا تھوڑا سا توجہ کے ساتھ حضور نے اشارت فرمایا جبریل امین حاضر خدمت ہوئے حضور نے فرمایا جبریل میرے عمر کی عظمت تو بیان کرو میرے عمر بن خطاب کا مقام اور مرتبہ کیا ہے میرے جوان و میرے بذر کو آپ غوصے سنیں جب یہ بات کہی از کی حضور جتنا زمانہ تبلیغ حضرت نو علیہ السلام کا ہے ساڑھے نو سو سال اتنا زمانہ بیٹھ کے میں آپ کے عمر بن خطاب کی عظمت کو بیان کرنا شروع کروں ساڑھے نو سو سال گزر جائیں پھر بھی میں آپ کے عمر کی عظمت کو بیان نہیں کر سکتا میں بیان نہیں کر سکتا تو میرے بھائیو کس عالم دین میں ہمت ہے کس کا علم ہے کس میں یہ شہور ہے کہ آپ کے قمالات کو بیان کر سکے آپ وہ جلیل قدر ہستی ہیں میں آج پڑھ رہا تھا متعلق کر رہا تھا کبھی میں نے کسی کی کیسر سن کر سی ڈی سن کر بیان تیار نہیں کر میں اپنی تیاری کرتا ہوں الحمدللہ ایک بڑی جلیل القدر ہستی سیدنا علی المتزا شہرِ خدا رضی اللہ عنہ راوی ہیں آپ فرماتے ہیں اَنَّ فِي الْقُرْآنِ لَرَایَ مِنْ رَاجِ عُمر قرآن کے اندر ہست عمر بن خطاب کی رائے موجود ہیں جو آپ چاہتے تھے اللہ نے ویسے قرآن نازل کر دیا سبحانہ اللہ اچھی باست کہتے ہیں کنجوسی نہ کرتے ہیں اَنَّ فِي الْقُرْآنِ لَرَایَ عُمر بن الخطاب قرآنِ مجید میں حس عمر بن خطاب کی جیسے رائے تھی جیسے ان کے سوچ میں آیا فکر میں آیا جو انہوں نے حضور کو مشورہ دیا جیسے ان کا مشورہ تھا اللہ نے قرآن اس کے مطابق نازل کیا ہے کئی آیات بینات یہ عزاز صدیق اکبر کو بھی حاصل نہیں ہے عثمانِ گنی کو بھی حاصل نہیں ہے سیدنا علی المرتضاء کو بھی حاصل نہیں ہے یہ عزاز اگر حضور کے صحابہ میں حاصل ہیں عمر بن خطاب کو حاصل ہیں ان کے دل و دماغ میں جو آتا ہے میرا اللہ قرآن ویسے نازل کر دیتا ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ ذرا گوھر کریں اگر وہ آیات میں ساری پیش کروں میں تھوڑی سے دو تین آیات پیش کرتا ہوں ذرا آپ گوھر کریں حضور صحیح کی حضور ہر طرح کے لوگ آتے ہیں شہر مدینہ کے بھی آتے ہیں دیہات بددو بھی آتے ہیں دوسرے علاقوں سے بھی لوگ آتے ہیں حضور کیا اچھا ہوتا اگر آپ کی بیوییں ان کو اللہ تعالیٰ پردے کا حکم دیتا تو کیا اچھا ہوتا تو جبریل امین آیت لے کے آئے حضور عمر بن خطاب اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں اللہ جبریل امین کو قرآن دے کے بھیج رہا ہے جیسے عمر بن خطاب کہتے ہیں پردہ گھولا چاہیے میرے نبی آپ کی بیوییں پردہ کریں سوچیئے غور کیجئے بڑے ذہین ترین انسان کا نام عمر بن خطاب ہے بڑے دانا ترین انسان کا نام عمر بن خطاب ہے پھر دیکھئے شراب کے حوالے سے ان کے دل میں خیالہ یا عز کردی حضور یہ تو عقل پر پردہ ڈالتی ہے انسان کی خواہشات بھر جاتی ہے اگر شراب حرام ہو جاتی تو بہتر تھا اللہ نے آپ کی رائے کے بعد قرآن میں شراب کو قیامت تک کے لیے حرام کر دیا رائے کس کی تھی آپ کی تھی بدر کا میدان ہے جنگ کا میدان ہے بدر میں فاتح بننے کے بعد حضور اور صحابہ حضور مشورہ کر رہے ہیں کہ جو قیدی کافر بنائے گئے ہیں تمہاری کیا رائے ہیں پہلے یار غار کی رائے بھی حضور نے سنی آپ کی رائے بھی سنی دوسرے کیوں صحابہ کی رائے بھی سنی لیکن جو رائے حضور نے بن خطاب کی تھی وہی فیصلہ اللہ کا تھا لیکن نبی رحمت نے سیدنا صدیق کی رائے کو پسند کیا اللہ نے ٹھکرایا نہیں ہے لیکن اظہار کر دیا میرے نبی رائے اصل وہی تھی جو عمر بن خطاب کی تھی آپ ذرا گور کیجئے ذرا یعنی کتنا عظیم ترین ہستی کتنا عظیم ترین شخصیت جن کی رائے ہوتی ہے اللہ قرآن نازل کر دیتا ہے کیا اس سے بڑا کوئی ذہین بندہ ہو سکتا ہے دوسرے صحابہ کی رائے پہ قرآن نازل نہیں ہوا قرآن کی کئی آیات بینات اور میں نے حوالہ دیان کہ یہ بات کرنے والے کون ہیں سیدنا علی المتدہ شہر خدا ہے کہا قرآن میں عمر بن خطاب کی رائے کے مطابق قرآن نازل ہوا ہے جب قرآن پڑھا نا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اللہ نے انسان کو خوصورت بنایا ہے دوسرے مقام پہ پڑا اس کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے تو جب یہ کہا قرآن کی آیت پڑھی تو آپ کی زبان پہ آیا فَتَبَارَقَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ اللہ بڑی برقت والا ہے جو سب سے خوصورت بنانے والا ہے زبان ہے عمر بن خطاب کی جبریلِ امین یہی آیت وہی الفاظ جو فاروقِ آزم کی زبان پہ آئے تھے وہی الفاظ جبریلِ امین لے کے قرآن کے طور پہ نازل ہو گئے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر آپ ذرا غور تو کریں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضور نے فرمایا لِي وزیر آیا فِي السَّمَا وَلِي وزیر آیا فِي الْأَرْضِ میرے دو وزیر آسمانوں میں ہیں اور میرے دو وزیر زمین میں ہیں آسمانوں میں وزیر جبریل بھی حضور کا وزیر میکائیل بھی حضور کا وزیر گویا میرے نبی کی بادشاہت نبوت کی بادشاہت زمین تک محدود نہیں آسمانوں کے اوپر بھی اگر کسی نبی کی نبوت کی بادشاہت ہیں سنو میرے بھائیو غور سے سنو آسمانوں پر نبوت کی بادشاہت ہے تو صرف حضور کی ذاتِ انور کی ہے اور حضور نے فرمایا زمین پر بھی اگر میرے وزیر ہیں فرمایا صدیق اکبر بھی میرا وزیر ہیں عمر بن خطاب بھی میرا وزیر ہیں جن کی عظمتیں جن کے کمالات ذرا آپ غور کریں مسجد نبی کو حضور آ رہے تھے اور کیا زمانِ قحسین انداز تھا ادھر صدیق اکبر ہیں ادھر فاروق اعظم ہیں درمیان میں نبی رحمت ہیں کیا حسین ترین منظر ہوگا صحابہ دیکھ کے متعجب ہو رہے تھے حیران ہو رہے تھے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے جیسے گہرے یار چلتے ہیں یہ انداز تھا صحابہ نے جب دیکھا تو میرے نبی نے کیا فرمایا جس طرح تم آج ہمیں دیکھ رہے ہوں ہم تمہارے سامنے آئے ہیں جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو ہماری یہی قیفیت ہوگی ہماری یہی قیفیت ہوگی ہماری یہی حالت ہوگی نبی رحمت نے ایک مرتبہ سامنے آتے ہوئے دیکھا فرمایا یا عمر اِنَّسْ شَيْطَانِ جَخَافُ مِنْ عُمر اے عمر تیری ذات وہ ہے کہ تجھ سے شیطان ڈرتا ہے ساری دنیا کے مولوی پیر شیطان سے ڈرتے ہیں سارے لوگ شیطان سے ڈرتے ہیں یہ سکنٹوں میں گمراہ کر دیتا ہے حضور نے ایک شہابی کو فرمایا ایک شہابی کو فرمایا سیدنا ابو بکر صدیق کو نہیں فرمایا عثمانِ غلی کو نہیں فرمایا سیدنا علی کو نہیں فرمایا اگر فرمایا ہے تو فرمایا عمر تجھ سے شیطان بھی ڈرتا ہے چودہ صدییں بیٹ گئی ہیں آج بھی شیطان ڈرتا ہے ہر زمانے میں شیطان ڈرتا ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آج بھی لوگ وہاں جاتے ہیں تو حضور کے روزے پہ نہیں جاتے جنت البقی کی سیٹ پہ بیٹھے روتے رہتے ہیں حس عمر بن خطاب کا جلال آج بھی موجود ہے آج بھی موجود ہے پھر میرے بھائیوں ذرا غور کرنا حضور نے فرمایا اللہ نے قرآن میں فرمایا وعد اللہ الذین عاملوا بینکم عاملوا الصالحات اللہ نے ایمان والوں سے وعدہ کیا ہے جو اچھے عمل کریں گے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْعَرْضِ انہیں زمین میں ضرور خلیفہ بنائے گا کہ وَسْتَخْلَفَنَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ جس طرح پہلے اللہ نے خلیفے بنائے میرے بھائیوں حضور نے فرمایا میرے بعد خلافت تیس برس رہے گی کتنا؟ تیس برس رہے گی ان چاروں کے ساتھ سیدنا امام حسن کی چھے ماہ خلافت ڈال کر تیس سال بنتی ہے جب تیس سال پورے ہو گئے سیدنا امام حسن دخبردار ہو گئے فرمایا میرے نانا جی نے فرمایا تھا خلافت تیس برس ہے اب پورے ہو گئے اب میں خلافت کیوں چھوڑ رہا ہوں ان میں زیادہ دور خلافت آپ کا ہے آپ کا دور خلافت ہے سمجھنے کی کوشش کریں حالات حاضرہ کو دیکھیں ہر بندہ میری بات سمجھ سکتا ہے میں اتنا اہم اور قیمتی بات آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ کے پھر واقعات بھی سامنے رکھوں گا عدل و انصاف کے یاد رکھنا توجہ کے ساتھ کسی ملک کی مضبوطی کے لیے کسی ملک کے صحیح نظام کے لیے کسی ملک کی خوشحالی کے لیے کسی ملک کی ترقی کے لیے کسی ملک کے امن کے لیے تین اداروں کا مستاقم ہونا ضروری ہے توجہ میں سمجھیں ہم تو ہر جمعہ بیان سنتے ہیں نہیں نہیں توجہ کیجئے آپ سنیں گے تو آپ کا دل و دماغ گواہی دے گا کہ بات حقائق پہ کر رہے ہیں میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں آپ سنیں ذرا توجہ سے ملک کے امن کی زمانت ملک کی بقا کی زمانت ملک کی معیشت کی بہتری کی زمانت ملک کے نظام کی زمانت تین اداروں پہ ہے تین ادارے اگر ٹھیک ہوں سارا سسٹم ٹھیک ہو سکتا ہے وہ کونسے ادارے ہیں مکننہ عدلیہ انتظامیہ قانون بنانے والے ادارے ٹھیک ہونے چاہیے اہلِ علم ہونے چاہیے اماندار ہونے چاہیے عدل و انصاف عدالتِ صحیح انصاف پہ فیصلہ کریں انتظامیہ فوج پولیس انتظامیہ ہے ان فیصلوں پہ عمل درامت کرائے نظام کو صحیح رکھے اگر یہ تین ادارے ٹھیک ہوں تو ملک میں کبھی خسارہ نہیں آسکتا معیشت تباہ نہیں ہو سکتی ملک کے نظام گڑھ بڑھ نہیں ہو سکتا آج مسائل کیوں ہیں آج معاملات ہمارے ملک کے دنیا میں بگڑے ہوئے کیوں ہیں اس کی بنیادی بجا یہ ہے مکنہ پارلیمنٹ یہ قانون بناتا ہے عدلیہ فیصلہ کرتی ہے انتظامیہ نظام کو سنبھالتی ہے اللہ مجھے جھوٹ نہ بلوائے ربِ قعبہ کی قسم مجھے تو اپنے ملک میں اندھیر نگری نظر آتی ہے نہ مکننہ کے قانون صحیح ہے نہ عدلیہ کا نظام درست ہے نہ ہماری انتظامیہ کی نظام درست ہے حکمران ہمیں جو ملے وہ اس اہل نہیں تھے کوئی بھی اہل نہیں تھا میں کسی ایک کی بات نہیں کرتا کوئی حکمران ہمیں اہل نہیں ملا باتیں لوگ کر دیتے ہیں کسی نے کہا دوسرا عمر آگیا اب میں آپ کو لاتا ہوں سناتا ہوں باتیں آپ ذرا گوھر کریں سیدنا عمر ابن خطاب عالم اسلام کی وہ عظیم ترین شخصیت تھے جن کی حکومت زمین پر بھی حکومت محبت سے سنیں جن کی دریاؤں پر بھی حکومت جن کی پہاڑوں پر بھی حکومت جن کی سہراؤں پر بھی حکومت آپ کے دورِ خلافت ہمیں پچتر سال اٹھتر سال ہو گئے پاکستان بنے ہوئے بارہ سال کچھ ماہ دورِ خلافت ہے بائیس لاکھ مربع میل سے بڑھ کر آپ کے دورِ خلافت میں اسلام پھیل چکا تھا کیا چھوٹی سی بات ہے میرے بھائیوں ذرا غور کریں ایک ہزار چھتیس بڑے بڑے شہر جو کفر کے مرکز تھے بودھ پرستی کے مرکز تھے ایک ہزار چھتیس شہر مشرق مغرب شمال جنوب چاروں جالب سے دور دراز تک ایک ہزار چھتیس بڑے بڑے شہر جو کفر کے مرکز تھے میں سلامِ عقیدت پیش کرتا ہوں حطورِ بن خطاب کی ذاتِ دیرامی قوم جن کے دورِ خلافت میں یہ ایک ہزار چھتیس بڑے بڑے شہر اسلام کے مرکز بن گئے ہمارے ملک میں میں اگر گنوا سکتا ہوں آپ کو کس وزیراعظم کے دور میں کتنا مسجدیں شہید ہوئیں وہ نباس شیف کا دور وہ زرداری کا دور وہ عمران خان کا دور ہمارے ملک مساجد گرائی گئیں گرائی گئیں مندروں کو تابقز دیا گیا میں آپ کو ریٹیل سے بتا سکتا ہوں آپ نے تمام شہروں میں دینی مراکز کھولے مساجد اور مدارس آپ کے دورِ خلافت میں کوئی مسجد نہیں گرائی گئی مسجد نہیں گرائی گئی آپ کے دورِ خلافت میں آپ کے دورِ خلافت میں مسجد بنائی گئی ہے آپ تھوڑا سا سننے تو شہید اور تو کریں ذرا آپ کے جو آئین تھا میں زمانہ کفر کی بات کروں تھا کہ آپ کا ایمان تازہ ہو اپنے آپ سے کہنے لگے عمر تو اپنا وہ دور بھی یاد کر تجھے تو اونٹ چرانے بھی نہیں آتے تھے ارے جنہیں بکریاں چرانی نہیں آتی تھی میرے جملے میرا ایمان اندر تازہ ہوتا ہے ذرا آپ غور تو کریں ارے جن کو اونٹ چرانے نہ آئیں جن کو بکریاں چرانی نہ آئیں جو حالات کو نہ سمجھیں جن کی زندگی عجیب و غریب ہو کیا نظر تھی میرے نبی رحمت کی کیا تعلیمات تھی میرے نبی رحمت کی جن کو اونٹ اور بکریاں چرانے تو نہ آئیں اور وہ دور بھی آئے جب پوری دنیا کے لئے وہ آئین بنا رہے تھے اب تنہائی میں بیٹھ کے بھی میری باتوں پر غور کرنا جو پوری دنیا کے لئے آئین بنا رہے تھے ہم جورپ کی مثالیں دیتے ہیں ہم خود ان کی صیرت پر عمل کیوں نہیں کرتے ہیں ہمارے اکمران میرے جوانوں میرے بزرگوں میں آپ کے زمین کے جھنجھوڑ کیا کر رہا ہوں ہم جورپ کی مثالیں کیوں دیتے ہیں ہمارے حکملان حضرت عمر بن خطاب کی صیرت کیوں نہیں پڑتے ہیں آج جورپ میں کچھ مالک میں عمر لا اس حوالے سے قائم سادی کی گئی ہے وہی آئین جو آپ نے بنایا تھا آج وہی چل رہا ہے ہم کیوں نہیں اپناتے کہ میری بات سمجھا رہی آپ کو ہمارے حکمران حضرت عمر بن خطاب کی صیرت کیوں نہیں اپناتے ہیں دیکھئے تاریخ کے بے شمار واقعات ہیں جن سے ایمان تازہ ہوتا ہے اگر میں آپ کے کارنا میں بتاؤں یہ زلے کی حدود کس نے قیم کی آپ کے دور خلافت میں یہ فوجی نظام چھامنیا کس نے بنائی آپ کے دور خلافت میں یہ سنہ ہجری کس نے شروع کیا آپ نے شروع کیا آپ نے شہروں کے نظام کو ترتیب کس نے دیا آپ نے دیا آپ نے قریب اور دور تمام ہر شعبے میں اپنے آدمی رکھے تھے مجھے آپ نے بتانا ہے بطور جاسوس کہ یہاں کون گڑھ بڑھ کر رہا ہے اس شہر میں کون گڑھ بڑھ کر رہا ہے اس زلے میں کون گڑھ بڑھ کر رہا ہے آپ نے تمام شہروں میں انظامیاں میں اپنے خاص بندے رکھے ہوئے تھے جو آپ کو رپورٹ دیتے رہتے تھے اور آپ ہر وقت آگاہ رہتے تھے اور آپ نے جو قانون سازی کی جو گورنر اس دور میں وزیر اعلیٰ نہیں ہوتے تھے گورنر ہوتے تھے یا ان مال ہوتے تھے ان گورنروں کے لئے آپ نے یہ بات شرائط لکھی ہوتی تھی پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے باریک لباس نہیں پہننا موتا سادہ لباس پہننا ہے یہاں ہمارے وزیر اعظم کئی کی لاکھ کا لباس پہنتے ہیں آپ کے علم میں ہو پھر قوم کے خیر خواہ بھی بنتے ہیں ان کی گھڑی کئی کی لاکھ کی ہوتی ہے پھر وہ قوم کے خیر خواہ بھی بنتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی مجھے سمجھ نہیں آتی آپ کی ہدایات میں یہ بات شامل تھی باریک کپڑا نہیں پہنا وہ قیمتی مہنگا ہوتا تھا موٹا لباس گورنر ضرور ہے موٹا لباس پہنے دوسرے نمبر پہ ترکی گھوڑا اس وقت کی مہنگی ترین سواری تھی گورنر مہنگی سواری نہیں رکھ سکتا آپ دیکھ لیں آج کیا حالات ہیں دروازے پہ دربان نہیں رکھنا اس دربان کی حیثیت تو چلی ہوتی لیکن وہ افسر سے بڑا افسر وہ ہوتا ہے چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھانی سادہ غزہ کھانی ہے یہ آپ کی گورنروں کو ہدایات تھی اور بقیدہ اُم مال کو بھیجا جاتا جس علاقے کا گورنر ہوتا اُس کی شہر کی جو بڑی مسجد ہوتی تھی یہاں تو مساجد پہ پابندیاں میں دکھ سے کہہ رہا ہوں حضرت عمر بن خطاب کے دور میں بقیدہ طور پہ شہر کی جامع مسجد میں جمعہ کے بھرے اجتماع میں سوال ہوتا حضرت عمر بن خطاب امی المومنین کہتے ہیں تمہارا گورنر کیسا ہے میرے بھائیو بہت سارے واقعات ہیں میں تاریخ کا وہ واقعہ جب مصر فتح ہوا وہاں کے گورنر کے سامنے واقعہ پیش آیا دریاں نیل خوش ہو گیا لوگوں نے کہا یہ ہماری رسم ہے جو بڑی پرانی چل رہی ہے نوجوان لڑکی خوبصورت زیوراست عراستہ اس کو دریاں میں ڈالتے ہیں پھر چل پڑتا ہے تو فرمائے اسلام رسموں کو مٹانے کے لئے آیا ہے ہم باپ دادا کی رسموں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کلمہ ضرور پڑا ہے مسلمان ضرور ہیں لیکن رسموں کے بھی شہدائی ہیں تو آپ نے کیا کہا اسلام تو رسمیں مٹانے کے لئے آیا ہے خط لکھا عمر بن خطاب کے پاس آپ نے خط کا جواب دیا جب جواب دیا تو اس میں لمبا چوڑا خط نہیں تھا فرمائے عمر بن خطاب کی طرف سے دریاں نیل کے نام خط ہے اے دریاں تو اگر اپنی مرضی سے چلتا ہے تو پھر ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے اگر تو اللہ کی مرضی پہ چلتا ہے ہم اللہ کے حضور عرض کریں گے کسی بڑی بات ہم اللہ کے حضور عرض کریں گے دریاں نیل خود کو چکا ہے آپ نے لوگوں میں اعلان کیا لوگ ورطہ حیرت میں ہر بندہ حیران ہو رہا ہے ارے تو پانی تو ہے نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے حضور عمر بن خطاب کو بہت بڑی تعداد میں اس علاقے کے گورنر نے دریاں نہیں ہے پانی نہیں ہے ریت پہ خط ڈالا ریت پہ خط ڈالنا تھا کہ زمین سے پانی نے جوش مالنا شروع کر دیا اس وقت سے لے کر آج تک دریاں نیل خشک نہیں ہوا اتنا خوصورت واقعات ہیں میں نے کہا ان کی حکومت تو دریاں پر بھی تھی سہراؤں پر بھی تھی پہاڑوں پر بھی تھی آگ پر بھی ان کی حکومت جب مدینہ منورہ میں زلزلہ آیا جب زمین زلزلہ آیا تو آپ نے کوڑا اسے مارا کیا عمر تیرے اوپر عدل نہیں کر رہا وہ دن جائے اور آج کیا دن آئے زمین پہ مدینہ منورہ میں زلزلہ نہیں آیا لاہو ایسا حکمران میں کہہ تو کوئی ایک دنیا کا حاکم حس عمر بن خطاب کی سوچ پہ آج بھی چل پڑے آج بھی دنیا میں گورے نے کیا کہا ہے اگر ایک عمر اور آ جائے تو روح زمین پہ اسلام ہوگا روح زمین پہ اسلام ہوگا اور میں یہ بات بھی ارچرچہ چلا جاؤں بعض ہمارے سننی بھولے بھالے دوسروں کو دیکھ کر سیدنا علی ملسدہ کو بڑا مقام دیتے ہیں وہ تو پہلا نمبر ہے ان کا تو مقام ہی بڑا ہے میرے بھائیو گورا انگریز عیسائی جس میں سو شخصیات لکھی ہیں دنیا کی بڑی سو شخصیات اور دیکھئے متاثب بھی ہے لیکن حقیقت لکھ رہا ہے اس نے پوری کائنات میں سب سے پہلے پہلے نمبر حضور کا لکھا ہے اور اسی میں حضور کے خلفاء میں سے صرف دو کا نام لکھا ہے سیدنا صدیق اکبر کا اور سیدنا عمر بن خطاب کا ساٹھ اور ستر کے درمیان میں یہ دو نام لکھے ہیں باقی کسی کا نام نہیں لکھا تو میرے بھائیو یہ تو موضوع ختم ہونے والا نہیں ہے ختم ہونے والا نہیں ہے بس آپ یہ دیکھیں وہ کہاں آرام فرما رہے ہیں جو دنیا کی اعلیٰ ترین جگہ ہے ان کے وہیں جیرہ ہیں حضور کے قرب میں لیٹے ہوئے ہیں قیامت تک جنت کے بابوں کے مزے لے رہے ہیں قیامت تک حضور کے پڑوس میں ہیں قیامت تک شہر مدینہ منورہ میں ہیں قیامت تک کے لئے امت کے سامنے قریب قریب آپ ہی موجود ہیں اللہ ان کے درجات بلند فرمائے آمین سممان